نمشکار میں رہت کمار آپ نے چھو نیشن دیکھ رہے ہیں ایک طرف بھارت کرونا کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے تو دوسری طرف جمہو کشمیر و لگتار جو آتنکی ہیں وہ بھارت سینہ کو چنوٹی دے رہی ہیں جس سے لڑتے لڑتے بیہار کے لال جو ہے سنتوش کمار مشرا وہ شہید ہو گئے ان کا پارت سرویری آج گیا ائرپورٹ پر وشیس ممان سے پہنچا جس کے بعد وہاں پہ تمام جو ادھیکاری اور دوسرے لوگ تھے ان لوگوں کے طرف سے انہیں سردھانجلی اربیت کی گئے زمو کشمیر کے اکوپوارہ زلے کے ہندوارہ میں سپاہی کی پتبرتانا سی ائرپی ایف کے جوان سنتوش کمار مشرا کا پارت سرویر آج ویسے اس ممان سے گیا انتراسٹری ہوائیٹا پہنچا جہاں پر انہیں سی ائرپی ایف کے جوانوں اور ساست پرساسنک ادھیکاریوں کے دورہ گارڈ آف آنر دیا گیا اس دوران سی ائرپی ایف کے کئی ادھیکاری ایف پرساسنک ادھیکاری موجود رہیں گارڈ آف آنر دینے کے بعد ان کے پارت سرویر کو سرگ مارک دورہ اور انگاباز زلے کے دیوہرہ ستھیت ان کے پیترک گاہوں روانہ کر دیا گیا اس موقع پر سی ائرپی ایف آئی زی راج کمار ڈی آئی زی سنجو کمار سی ائرپی ایف کمانڈنٹ نشید کمار کوبرا بٹالین کمانڈنٹ دلی پشویر واسطہ ایس ایس بی کے کمانڈنٹ راجیز کمار دیتوی کمانڈ ادھیکاری شوہن سنگ افدیش کمار مودی لال کے علاوہ گیا کی جرادکاری عوشیخ مشرا ایس ایس بی راجی مشرا ائرپورٹ ڈیریکٹیف دلی کمار میں تے جو تمام وری ادھیکاری تھے وہ موجود تھے اس موقع پر سی ایر پی ایف آئی زی راج کمار نے کہا کہ سنتوش کمار مشرا سی ایر پی ایف برانوی وٹالین کے سپاہی کے پت پر جمہو کشمیر کے کوپوارا زلے کے ہندوارا میں تے ناتھ تھے پیٹرولین کے دوران آتنکیوں دورا کیے گئے حملے میں وہ شہید ہوئے آپ کو بتائیں کہ اس پورے حملے میں کل تین جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس میں اورنگاباز زلے کے دیوہرہ نیوازی سنتوش کمار مشرا بھی شامل تھے کیا کچھ کہنا ہے وہاں پر موجود ادھیکاریوں کا چھوڑ جاتے ہیں آپ کو اس پورے بیان کے ساتھ تین مائی کو یہ گھٹنا ہوئی جمہو کشمیر میں کوپوڑا جلے ہندوارا میں اس میں سیارتی اف کی ایک پارٹی جب گست میں اور ناکا پر نکلی ہوئی تھی اس پہ آتنکوادیوں نے حملہ کیا یہ حملے میں ہمارے تین جوان شہید ہو گئے ایک جوان یوپی کا تھا اور ایک کمیل نادو کا اور یہ سنتوش کمار مشرا یہ فرنگاباد کرنے والے ایک آج اس کا پارٹی اور سریر یہاں پر آیا ہے ہم لوگ ایک سامان دے نہیں کنی آہا پر یہ ان کی سریر کہاں بھیجا گیا ہے یہ پیترک کاو بھیجے جا رہا ہے ایک گاؤ میں اور وہاں پر بھی ہم لوگ جا رہے ہیں جو بھی انتیشتی اپائٹرم ہوگا اس میں ان سبھی لوگ سامنے یہ گیا میں انہیں گاڑ آفونر یہاں پر دیا ہے جی گیا میں ہم لوگ نے یہاں گاڑ آفونر گیا ایرپورٹ دیا ہے اس کے بعد ان کے گرہ جن ہمارے سی ارپی ایف کے بانوے بٹالین کے سپاہی تھے اور وہاں پر اپواڑا جلے میں ہنوارا میں جب پارٹی نکلے ہوئی تھی گرست میں تبھی ہمارے سی ارپی ایف کے لوگ سہید ہوئے تین ہمارے جوان سہید ہوئے ان کے ساتھ دو اور سی ارپی ایف کے لوگ سہید ہوئے تین ہمارے جوان سہید ہوئے ان کے آج جو پاکتی شریر گیر پتلایا گیا تھا اور یہاں پر پورے سمان کے ساتھ ان کو شہد بھانجلی لیا گیا ہے جس میں سی ارپی اپ کے وڑی پرادی کاری بیہا سرکار کی طرف سے میں اور ایس ایس پی ساتھ اور ان ایئرپورٹ اٹھارٹی آف انڈیا کے ساتھ بھی پرادی کاری یہاں پر پستہ تھے اور اس کے بعد یہ باتیف شریر کو اورنگا باد ان کے ایترک ستھان لے جائے جا رہا ہے اور جہاں پر پورے سمان کے ساتھ ان کا سمان کی سمسکار کیا جائے گا یہ ایک مشکل گھڑی ہے جس میں میں ہم سبھی پورا دیش ان کے پریوار کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ ان کی جو شہادت ہے وہ دیش کو اس مشکل سے میں سبھی لوگوں کو پھر سے ایک منوگل دیتی ہے اور میں امید کرتا ہوں ان کے پریوار کو اور ان کے سبھی لوگوں اس مشکل گھڑی سے نپٹنے کے لیے اشور سہد دے دھائرے دے شکتے موسیقی 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 باعث موسیقی موسیقی